پاکستان میڈل ایس سے تیل منگواتا ہے اس کی قیمت 20 ڈالر فی بیرل ہے ماہر معاشیات قرم شہزاد کی نیا دن میں گفتگو کہا عالمی قیمتیں کم ہونے کے باوجود پاکستان تیل نہیں خریدے گا کیونکہ ہماری تیل کی ڈیمانڈ نہیں روپیہ تگڑا ڈالر کمزور انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے 89 پیسے سستہ ہو گیا ڈالر کی قیمت 163 روپے 49 پیسے سے کم ہو کر 161 روپے 70 پیسے پر آ گئی کراچی سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا منفی آغاز کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں 645 پوائنٹس کی کمی انڈیکس میں 33 ہزار کی سطح برقرار نہ رہ سکی ہنڈرڈ انڈیکس ایک اشاریہ نو تین فیصد کمی سے 32 ہزار آج سو پچاس پوائنٹس پر آ گیا کراچی والے ڈبل سواری پر پابندی خاطر میں نہ لائے تو سندھ سرکار نے چالان کاٹنے اور گریفتاری کا فیصلہ واپس لے لیا خواتین کو موٹر سائیکل پر بٹھانے والوں کو تھوست وجہ بتانا ہوگی ڈبل سواری کرنے والے مردوں کو ایک گھنٹہ بٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا بلوچستان میں لوکڈاؤن میں پانچ مئی تک توسیہ کر دی گئی وزیراعلا سندھ سیاستی آدمی ہیں سیاست تو کریں گے وفاق کوئی ایک بات بتا دے جس پر وعدہ خلافی کی ہو ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی نیا دن میں گفتگو کہا وزیراعظم میرے بھی وزیراعظم ہیں کراچی آتے اور ایس او پیس کی پابندی بھی کرتے تو عوام میں مصبت پیغام جاتا وزیراعظم کراچی شہر آتے وزیراعلا ان کو ریسیف کرتے دونوں جو لیڈر ہیں وزیراعظم وزیراعظم ایک گاڑی میں بیٹھ کے خاموشی سے آتے جن چیزوں کا معاینہ کرنا تھا معاینہ کرتے آج بھی ہمارے دروازے ان کے لئے کھلے ہیں جی صوبہ حسن پاکستان کا حصہ ہے وہ ہمارے بھی وزیراعظم ہیں آئیے لیکن کوئی اناؤنسمنٹ ایسا کریں کوئی کام ایسا کریں شہباز شریف کرونا کی وجہ سے واپس نہیں آئے وہ تو نیشنل گورنمنٹ کا خواب لے کر آئے تھے پتہ نہیں تھا کیسز اتنے سخت ہو جائیں گے وفاقی وزیراعظم شیخ رشید کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کہا وزیراعظم سے کہہ دیا مل کر کام کرنے کا وقت ہے سب سے صلاح کر لیں میں نے پرائیم نیسٹر صاحب سے کہا کہ سب سے صلاح کریں سارے میڈیا سے صلاح کریں یہ صلاح کا وقت ہے رمضان آ رہا ہے ہمیں تمام سیاسی مخالفین کے ساتھ میڈیا کے ساتھ اور اپنے جتنے مخالف ہیں ان کو بھول کر صلاح اور صفائی سے عید کے بعد یا اگلے ایک مہینے بعد جب یہ کرونا چلا گیا تو ہم یہی پہ ہیں اگر زندہ رہ گئے تو سیاست کر دیں آرڈیننس کے ذریعے زخیرہ اندوزوں کو سزاد دی جائے گی تین سال قید زبط شدہ مال کا پچاس فیصد جرمانہ ہوگا معاونے خصوصی فردوس آشکوان کا ٹوئٹ زخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کے لئے عوام سے اپیل کر دی لکھا نشاندہی پر زبط شدہ مال کا دس فیصد انام ملے گا دہاریدار طبقے کے لئے سماکی لائف ٹلتھون جس میں ہوں گے وزیراعظم عمران خان معروف صحافی اور سینئر انکر پرسن ندیم ملک کے ساتھ 23 اپریل جمعیرات کی شام چار بجے مشکل وقت میں دل کھول کر اتیاد دیں پاکستان کا ساتھ دیں رمضان المبارک میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تراوی ہوں گی روزانہ صرف دس رکت پڑھائی جائیں گی امام مسجد الحرام شیخ عبد الرحمن اسکو دیس کا اعلان مخصوص عملہ بند مساجد میں تراوی ادا کرے گا اتقاف نہیں ہوگا افطار دسترخواں کی جگہ کھانے کے باکس تقسیم کرنے کا فیصلہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر حقیم امت علامہ اقبال کی برسی منائی جا رہی ہے انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا نوجوانوں کو اپنے بلبوتے پر سب کچھ کرنے کا پیغام دیا صرف مشرق ہی نہیں اقبال کی عظمت کا مغرب بیس سال کے عمر میں کون کیسا نظر آتا تھا سوشل میڈیا پر نیا ٹرینڈ اداکار کھلاڑی اور سیاستدان بھی میدان میں آگئے شان علی زفر حمایو سعیب اور حدیقہ قیانی نے تأساویر شیئر کر دی سعید غنی شرجیل میمن ناز بلوڑ شرمیلا فاروقی اور شوئی بختر نے بتا دیا کہ وہ بیس سال کے عمر میں کیسے نظر آتے تھے اور اپنی آواز سے غزلوں میں روح پھونکنے والی اقبال بانوں کو ہم سے بچھوے گیارہ سال بیٹ گئے پاپ اور روک کا ٹرینڈ آیا مگر اقبال بانوں کے سرک کبھی پھیکے نہیں پڑے ہم دیکھیں گے دشتے تنہائی میں جیسے غزلیں گا کر ہمیشہ کے لیے عمر کر دی کہ ہسپیٹل کے اندر اوپی ڈیز کیوں بند ہیں نہ وہ جواب دے رہی ہیں کہ ٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں کرونا کے نہ وہ جواب دے رہی ہیں کہ ونٹیلیٹرز کیوں موجود نہیں ہیں نہ وہ جواب دے رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کو جو ہیں وہ پی پی کٹس جو ہیں وہ کیوں نہیں دی جاری ہیں نہ وہ جواب دے رہی ہیں کہ ہسپیٹل کے اندر دوائیاں کیوں نہیں موجود ہیں کیونکہ باہر تو آپ کی ہسپیٹل کے باہر ساری فامیسیز بھی بند ہیں اس صوبے کی وزیر سہت جو ہیں وہ غائب ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پر وزیر سہت کو تبدیل کیا جائے وہ ناکام ہو گئی ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں وہ کسی فورم پر نظر نہیں آ رہی ہیں اگر آپوزیشن کو فیس نہیں کر سکتی کم سے کم صحافیوں کو فیس کر لیں میڈیا کو جواب دے دیں کوئی ایک چینل کوئی ایک چینل یہ دکھا دے ان کی پچھلے دو ہفتے کے اندر اگر کوئی ان کی کسی آسپیٹل میں جا کے وزیٹ نہیں کر رہی ہیں ڈر رہی ہیں گھورا رہی ہیں جس طریقے سے خوف و حیراز پیدا کر دیا ہے اس صوبے کے وزیر حالہ نے اس پورے صوبے کے اندر صوبے کے اندر لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں لوگوں کو پریشان کر دیا ہے لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے بنیزبت کہ آپ لوگوں کو حوصلہ دیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو یہ وائرس آ بھی جائے گا بارہ دن تیرہ دن چودہ دن میں آپ کارنٹین میں جائیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا لوگوں کو اس طرح ڈرائے جا رہا ہے کہ لوگ مر جائیں گے جیسے اور مزی کی بات جو شخص آج مرتا ہے اس صوبے میں اس کو اس سے نقومت سٹیم لگا دیتی ہے کہ یہ کرونا وائرس سے مر ہے جو مرتا بولتا ہے کرونا وائرس سے مر ہے پچھلی دنوں ان صاحب نے فرمایا کہ پندرہ دن میں ایک ہسپتال کے اندر جی پی ایم سی میں ایک سو انیس لاشیں آئیں اور کہہ دیا کہ خدا رہا اپنے گھروں کے اندر آو لوگوں کو کیا امپریشن دے رہی کہ وہ ایک سو انیس لاشیں کرونا کی تھی جب ہسپتال میں جا کے ہم نے معلومات کی تو وہاں پر پتا چلا کہ وہ ایک سو انیس میں سے ایک شخص بھی کرونا وائرس کا نہیں تھا مریض ایک شخص بھی نہیں تھا کیونکہ وہاں کی مینجمنٹ نے بتایا کہ ہمیں تو کسی فیملی میں بڑھنا آکے ہی نہیں بتایا کہ کرونا کا وائرس پیشن تھا تو لوگوں کے اندر الگ الگ طریقے سے خوف و حراس پیدا کر کے لوگوں کو کوئی دماغی مریض بنایا جا رہا ہے پریشانی کا عالم پیدا کیا جا رہا ہے یہ صبح سندھ کے اندر روزانہ کے جو ہیں وہ حالات چل رہے ہیں قبرستان کے بارے میں میں نے آپ سے ریس کیا میں یہ ڈیوانڈ کروں گا کہ قبرستان کے اندر جو وہاں پہ ان کی جو جو قیمت جو چارجز وہ لیتے ہیں اس کو فوری طور پر ویف کیا جائے کیونکہ آج کل تو آنکھیں بند ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی ہر جگہ پہ لوٹ مار چل رہی ہے جو دیکھتے نہیں تھے تھوڑا بہت بھی نظر پر جاتی تھی اس کے اوپر بھی کام نہیں کیا جا رہا ہے جتنی بھی فیصلے صوبہ سندھ میں آج کیے جا رہے ہیں وہ جلد بازی کی بنیاد کے اوپر کیے جا رہے ہیں ہیرو بننے کی بنیاد کے اوپر کیے جا رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب روزانہ ٹی بی پہ آتے تھے اور ایک نیا اعلان کرتے تھے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن آج وہ غائب ہو گئے جب آپ نے لوگ ڈاؤن کرا تو لوگ ڈاؤن کرتے ہوئے آپ نے وفاق سے مشاورت نہیں کری آپ مش آپ وفاق کے خلاف گئے آپ نے شروع میں وزیر آزم کی خلاف بات کی آج آپ کہتے ہیں کہ ہم وزیر آزم کو دے دیں گے ساری تجویز کاروباری شخصیات کی کاروباری کمیونٹیز کی فیصلہ جو ہے وہ وزیر آزم کریں گے آج اٹھارویں ترمیم کدھر گئی ہے چار پانچ سال سے یہ رو رہے تھے اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم آج جب یہ ناکام ہو گئے ہیں آج یہ فیل ہو گئے ہیں تو آج ان کو یاد آ رہی ہے وفاقی حکومت کے وہ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے صوبے کے اندر ہم تو پہلی بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے ہم آج بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں صدر پاکستان کو وزیر آزم صاحب کو جنہوں نے رمضان کا مہینہ ترابیاں نمازیں مسجدوں کی رونکوں کو بحال کرا لیکن ایسا نہیں کہ بغیر پلیننگ کے ایک پلیننگ کی گئی کہ کس طریقے سے نمازوں کی ادائی ہوگی کس طریقے سے ترابیوں کو پڑا جائے گا کس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے کو گزارا جائے گا کیسے جو ہیں روزے داروں کے لئے آسانی کی جائیں گی مراد علی شاہ صاحب آپ تو لوگوں کے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں آپ نے کراچی کے ساتھ ایک دشمنی کا رویہ اختیار کر لیا ہے آپ کی آواز سے جو ہے وہ نفرت نکل رہی ہے آپ کی آواز سے دشمنی نکل رہی ہے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر اس کراچی شہر میں کتنے لاکھ لوگوں کو آپ نے ابھی تک بے روزگار کر دیا ہے صرف آپ کی غلط پلاننگ کی وجہ سے ہمیں آپ کے لوگ ڈاؤن کے اوپر اعتراض نہیں ہے ہمیں آپ کے پریکوشری میجرز لینے کے اوپر اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض آپ کے طریقے کار کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہیں یہ لوگ ڈاؤن کو اب لے کر چلیں آپ کاروبار کو کھولا جا سکتا تھا دکانوں کو کھولا جا سکتا تھا طریقے کار بتایا جا سکتے تھے کہ ماسک پہنا جائے گلوس پہنا جائے سانیٹائزز یوز کیا جائے ایک دکان کے اندر جب ایک شخص آئے تو اس کے بعد دوسرا شخص اندر نہ آئے مزدور کیا کریں گے مزدور کب تک بھی مانگیں گے آپ سے کب تک ہم ان کو راشن باندھتے رہیں گے آپ کو اس بات کی مراد علی شاہ صاحب فکر ہے کہ آج آپ کے شہر کے اندر ٹینکر مافیا جتنا پیسہ بنا رہا ہے آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں بنایا کیونکہ آپ کا جو وارٹر بورٹ کا ادارہ ہے وہ کئی لمبی نون نیند میں جا کر سو گیا ہے وزیر سہد کی طرح لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں مل رہے لوگ ٹینکروں کے پیشے بھاگ رہے ہیں پانی کی پینے کی بوتلیں لوگ دکانوں سے خریدنے جاتے ہیں تو دکانیں بند ہوتی ہیں کہاں جائیں لوگ عوام کیا کریں وزیراعظم صاحب نے ایک اقدام اٹھایا اچھا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے کہ خدا نہ خاصتہ کر حالات خراب ہو گئے تو کوئی ایسی فورس تیار کی جائے جو پولیس کی مدد کرے جو ڈاکٹرز کی مدد کرے جو حکومت کی مدد کرے جو فوج کا ساتھ دے عوام کو انہوں نے انوالف کرنے کی کوشش کی جیسے کہ سلاب آیا عوام ساتھ کھڑی ہو گئی ارد کو ایک آیا عوام ساتھ کھڑی ہو گئی پاکستانی عوام کے اندر جذبہ ہے وہ مدد کرنے کے لئے ساتھ نکلتی ہے اسی کے تحر وزیراعظم صاحب نے ایک ٹائگر فورس بنائی کہ وہ آپ کی مدد کرے گی پنجاب یا کے پی نہیں جائے گی لیکن آپ کے دماغ پہ فطور جو پاکستان طریقہ انصاف کا چڑھاوا ہے آپ نے کہا کہ سندھ کے اندر ٹائگر فورس کی جو ہے پاکستان پیبلز پارٹی کسی قسم کی مدد نہیں کرے گی ان کو آن بورڈ نہیں لے گی آپ کا دماغ خراب ہے جس طریقے سے پنجاب کے پیبلوچستان وزیراعظم کا ہے اسی طریقے سے صوبہ سندھ بھی وزیراعظم کا ہے ہم ذمہ دار ہیں اپنی عوام کے اپنے لوگوں کے اگر آپ لوگوں کے لئے آسانیہ نہیں پیدا کریں گے اگر آپ لوگوں کے لئے مسائل کھڑے کرتے رہیں گے اگر آپ صوبہ سندھ کی عوام کے لوگوں کے لئے کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس وزیراعظم صاحب بہت سارے آپشنز موجود ہیں ان ہر آپشنز کی طرف جائے جائے گا عوام کی مدد کرنے کے لئے جس طریقے سے ہم نے بارہ ہزار روپے اس ہر غریب شخص کو ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے آج کی تاریخ تک کر رہے ہیں احساس پروگرام کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی چیخیں کیوں نکلی ہیں آپ کی چیخیں اس لئے نکل رہی ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر اگر کوئی سیاسی جماعت عوام کی خدمت کر رہی ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے ہماری مقبولیت آپ کی چیخوں چیخوں کا ذریعہ بن گیا ہے لیکن ہم تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں آپ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہ کریں اور آپ ماسک بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اپنے ایمینے کے جو نام چھپوارے ہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا اس وقت سیاست نہ کی جائے اور اگر ہم ٹائگر فورس لے کر آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی کے جو ٹائگر فورس ہے وہ کام نہیں کرے گی اب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سیاست نہ کریں لیکن وزیر علیہ شاہب کبھی آئینے کے سامنے کھڑو کے آپ نہیں دیکھا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس صبح کی عوام کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے لہٰذا ہم آج اپیل کر رہے ہیں آپ سے دو چار چیزیں بہت زیادہ ضروری جو کہ میں کراچی سے ریلیڈر آپ سے کہوں گا کہ ڈبل سواری کا فیصلہ آپ کا غلط ہے اس فیصلے کو واپس لیا جائے اس کے اوپر طریقے کار ضرور بنایا جا سکتے ہیں لازم کر لیا جائے کہ ہیلمٹ ضرور پہنے موٹ سیگل چلانے والا لازم کر لیا جائے جو دوسرا پیسنجر پیشے بیٹھا ہوا ہے وہ ماسک ضرور پہنے یا اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو کسی مرد کو نہیں بیٹھنے دیتے تو گھر میں جو ان کی بیویاں ماں بہنیں ٹریول کر رہی ہیں مجبوری میں ہسپٹل جا رہی ہیں کسی مجبوری میں گھر سے نکل رہی ہیں ان کو اجازت دی جائے آپ نے تو ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی ہے نا کیا پیدل چلیں یہ ماں بڑی عورتیں بزرگ کیا پیدل چل 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 جائیں اگر ہسپنل میں جانا ہے آپ کے پولیس والے روڈ پہ سڑک پہ اتار دیتے ہیں کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ دوسری ڈیمانڈ میں کر رہا ہوں کہ آج امتیاز شیخ صاحب نے چینل کو بتایا کہ انہوں نے ڈیڑھ لاک راشن دیا ہے صرف دھائی کروڑ کی آبادی کو ڈیڑھ لاک راشن دیا ہے ایسا ہی ہے جنب ایک ایک لاکھ دس ہزار معاف کرنا ڈیڑھ لاکھ میں نے زیادہ بول دیا ایک لاکھ دس ہزار راشن کے بیگ دیئے سپریم کورٹ نے بھی برہمی کی ہے نیپ سے بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرے لیکن خدا رہ جو پیسہ عوام کا ہے میری تنخواہ جو آپ نے لیا اس کا راشن کس کو دیا ہے میں تو حساب لوں گا آپ سے کوئی لے نہ لے عدالت میں جا کے کھڑا کروں گا بتاؤ کہ میری تنخواہ کا راشن کس کو دیا آپ نے کس کو دیا لیاری میں دیا ہے کسی کو چلنج چھوڑے پورے کراچی کو ملیر میں دیا ہے کسی کو اس کے علاوہ جو تیسری بات میں کر رہا ہوں کہ پورے شہر کے اندر عوام کو پانی نہیں مل رہا ہے کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت اس کو فوری دیکھا جائے اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا کہ اوپی ڈیز بند ہیں ہسپریل کے اندر آپریشن نہیں ہو رہے ہیں اس کو دیکھا جائے اور سب سے اہم بات جو آج میں نے آپ سے کی ہے کہ وزیر سہت کو فوری طور پر ہٹایا جائے یہ ناکام ہو گئی ہیں یہ فیل ہو گئی ہیں صرف اس بنیاد پہ وزیر سہت کو لگایا گیا اور نہیں ہٹایا جا رہا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے اس وجہ سے پورے صوبے سندھ کی عوام کے ساتھ ان کی سہت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی بہن ہے ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا یہ نا انصافی ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور آرام کو ریلیو دیا جائے اور آخر میں سب سے موش امپورنٹ چیز کہ کراچی کی کاروباری کمیونٹی کو جو آپ نے تباہ کر رہا ہے جو کراچی کے اندر روزانہ کے بنیاد کے اوپر دہاڑی دار لوگوں کو آپ نے برباد کی ہے خدارہ آپ سے مراد علی شاہ صاحب میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ کاروباری جو ساری کاروباری معاملات کو شروع کیا جائے واپس سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں غریب تو چھوڑ دیں وہ تو مر گیا آج کے دن میں میں آپ سے بتاؤں کہ امیر شخص بھی پریشان ہے وہ سفید پوش جو فون کر کے کہتا ہے کہ خورم بھائی مہربانی کریں گھر میں آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کس کس قسم کے لوگ فون کر گیا راشن مانگ رہے میں میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں الفاظ لیکن سر وفا کی حکومت کے باز وہ سارے آپشن ظاہر ہیں موجود ہوتے ہیں کہ جب عوام پریشان ہوتی ہے تو اس کے مسائل کس طرح حل کرنے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آئین کے آئین کے ہر چیز کے ہر ہر آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے امیجنسی کے آپشن بھی ہوتے ہیں فائننشل آپشن بھی ہوتے ہیں لیکن دیکھیں ہم ہمارا ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بارہ سال جو ہے وہ عوام کی خدمت نہ کر سکی پانچ دور میں نہیں کر سکی لیکن آج یہ لوگ ڈاؤن کے حالات میں خدارہ جو آپ کے وعدے ہیں آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہے لیکن کم سے کم لوگ ڈاؤن والے دن جو بلاول زرداری نے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں راشن کے حالے سے ایک بات دوں گا جی موسیقی